تو راج نیتی میں سب سے پہلے بات بنگال کی کیونکہ بنگال میں ترن ملک کانگریس یعنی ممتہ دیدی کے راج میں عوید قبضے فراؤتی اور گنڈا گردی کا بڑا گیم چلتا ہے حالانکہ ممتہ پرنجی عوید قبضہ اٹانے اور گنڈا گردی ایک خلاف عویانوں کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن انہی کے راج میں انہی کے نیتہ انہی کا پرشاسن عوید قبضہ فراؤتی اور گنڈا اٹاکس لینے میں مشغول ہے لیکن نہ ہو تو بنگال میں ممتہ راج کی پول خورتی ہے ریپورٹر یہ دو تصویریں نہیں پسچم بنگال میں ممتہ سرکار کے سوشاسن کی بہت بڑی گواہی دے رہی یہ دونوں تصویریں بتا رہی ہیں کہ ممتہ کے راج میں اگر آپ ٹی ایم سی نیتہ ہیں یا اس کے کسی نیتہ سے آپ کی اچھی بنتی ہے تو پھر قانون آپ کی جیب میں ہر چیز آپ کے جیب میں کیسے اس کو آپ اب وستار سے سمجھیں یہ پہلی تصویر پہ شم بنگال کے مالدہ زلے کی ہے یہ ممتہ کے ایک نیتہ کی گنڈا گردی اور فیراؤتی کی جیتی جاگتی تصویر ہے حالانکہ اس گنڈا گردی اور فیراؤتی پر اب ہتھاؤڑا چل رہا ہے یہ ہتھاؤڑا ایک بیٹ کالیج کے گیٹ پر لگے اس تالے پر چلایا جا رہا ہے جس پر ٹی ایم سی نیتہ ناسی رحمد اور بھاسکر نے تالہ جڑ دیا تھا اب یہ تالہ کیوں جڑ دیا وہ سنی مالدہ کے مالاباڑی خیطر کی گھٹنا ہے جہاں آروپ ہے کہ ٹی ایم سی نیتہ ناسی رحمد نے بیٹ کالیج کے مالک سے پچاس لاک کا گنڈا ٹیکس مانگا تھا اب کالیج کے لوگوں کے مطابق جب پچاس لاک کی فیراؤتی دینے سے منع کیا گیا تو ایک جولائی کو پہلے کالیج مالک پر حملہ کیا گیا پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی آروپ ہے کہ پریوار کو بھی کٹناپ کرنے کی کوشش کی گئی پھر چھے جولائی کو کالیج میں توڑ فوڑ تھی گئی اور اس کے بعد کالیج کی گیٹ پر تالہ جڑ دیا گیا یہ وہی تالہ ہے اور اس کو اب توڑا جا رہا ہے اب اس ماملے پر بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ یہ سب تو ٹی ایم سی کی لیے آم بات یعنی دیدی گنڈائی دور کرنے کی بات تو کرتی ہیں لیکن خود ان کے نیتا کیسے گنڈائی اور دادا گیری کر رہے ہیں یہ اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے اب اگلی تصویر بھی دیکھتی یہ ویر بھوم کے شانتی نکیتن میں ورے داشرم کی تصویر ہے ارے نا 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 اسے ورداشرم مت سمجھئے یہ تو ورداشرم کے نام پر بنا دیے گئے ریزورٹ کی آنکھیں چوندھیا دینے والی تصویریں ہیں یہاں شاندار گارڈن ہے کئی منزلہ فلی ائر کنڈیشنڈ عمارت ہے اور ہر وہ سوویتھا ہے جس کی خواہش کوئی بھی کرتا ہے اب خبر کیا ہے وہ سمجھیں بیر بھوم کے سونا جھڑی میں زلہ پریشت سے اس بیشکیمتی سرکاری زمین کو ورداشرم کے نام پر لیا گیا اور پھر سال بھر کے اندر ورداشرم اچانک سے چمچماتے ریزورٹ میں بدل گیا اب ممتہ راج میں یہ چمتکار کیسے ہوا جو ممتہ دیدی عوائد ات کرمڑ پر سخت دکھائی دے رہی ہے ان کے راج میں یہ عوائد نرمان ہو کیسے گیا جواب کون دے گا اب کہانی سمجھ اصل میں ورداشرم کے نام پر اس زمین کو 2017 میں ایک سو ایم سیویں سنسطہ نے لیز پر لیا تھا اس سنسطہ نے 2019 میں ورداشرم چلانے سے منہ کر دیا پھر اس کی جگہ دوسرے سنسطہ نے ایک لاکھ ہی کیاون ہزار کے وارشک قرائے پر تیتیس سال کے لیے زمین کو واپس لے لیا خاص بات یہ ہے کہ شانتی نکیتن کے اس علاقے سونا جھڑی میں زمین کی قیمتیں کروڑوں میں ہیں لیکن اسے صرف ڈیڑھ لاکھ روپے کی لیز پر دی دیا گیا اس کا بھی مقصد ورداشرم بنانا تھا لیکن دو ہزار بائیس میں زلہ پرشد بورڈ نے یہاں ریزارٹ اور ریشٹورینٹ بنوا دیا اب یہ آرڈر کس نے دیا کس کے کہنے پر دیا اب اس فائیوشٹاو رداشرم سوری ریزارٹ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے اب سوال یہ کہ آخر ورداشرم کی زمین پر ریزارٹ کیسے بن گیا اس کی اجازت کس نے دے دی اس کا مالک کون ہے تو کسی کو نہیں پتا اب ٹی ایم سی راج کا یہ چمتکار خبروں میں آ گیا تو زلہ پرشد کو نہ اگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے بن رہا ہے جواب نہیں دے پا رہے کہیں پر ہی کوششن اٹھ رہا ہے کہ پرشاشن کب اپنے یہاں پر یہاں پر ایکشن لے گا اور اس ریزارٹ کے خلاب جن لوگوں نے اس کا پرمیشن بھی دیا ہے ان کے خلاب کوئی ایکشن لے گا اب کیا ممتہ دیدی کے سوشاشن میں اس عوائد نرمان پر بھی بلڈوڈر چلے گا یا پھر عوائد نرمان پر ایکشن صرف جنتہ کو ریجانے کا ایک جنجنہ بن کر رہے جائے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا زی میڈیز